اسلام علیکم ویلکم بیک تو اینا در ویلوگ اور آج کا ویلوگ بھی افتاری کا ہونے والا ہے کیونکہ رمضان میں میں بہت لیزی ہو گی تھی اس لئے ابھی اپلوڈ ہو رہے ہیں سارے ویلوگ تو آج کی افتاری میں بنا رہی تھی یہاں پہ میں نے سارے فروٹس کاٹ کے رکھے تھے ادھر کیک کی تیاری ہو رہی تھی ساتھ یہ میں نے سموسوں اور رول کے لئے ڈو بنائی تھی اور پھر جو میں نے ڈو ہے اس کے اندر اپنا سارا مٹیریل وغیرہ لگا کے آلو والے رول میں نے بنائے تھے اور اس کو ایسے لگایا پھر ساتھ ساتھ میں نے کیک کی تیاری شروع کر دی کیک کا اتنا ڈیٹیل میں میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ آلوڑی دو سے تین ویڈیوز بن چکی ہیں اس کی ریسپی کے اوپر اس کے اندر میں نے کافی ڈالی ساتھ بٹر وغیرہ ڈالا تو جو بٹر ہوتا ہے اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور سافٹ ہو جاتا ہے ساتھ پھر گوشت بننے کی تیاریاں چل ہوئی تھی دوسری طرف پھر میں نے لیا بول اور اس کے اندر میں نے کافی ڈالی یہ میں نے ٹاپنگ کے لیے کیک کی ٹاپنگ کے لیے بنایا تھا اور کافی ڈالنے کے بعد میں نے اس کے پر ڈیری کریم جو ہوتی ہے وہ میں نے ڈالی اور جو سالٹڈ ہوتی ہے وہ نہیں آپ نے ڈالنی جو میٹھی والی کریم ہوتی ہے آپ نے وہ ڈالنی ہے اور اس کو کافی کے ساتھ میں نے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اس کے اندر ڈالا جو ہمارے پاس چوکلیٹ سپریڈ کہہ لیں یا کچھ بھی چوکلیٹ ہیزنیٹ سپریڈ میں لے کر آئی تھی چھوٹے چھوٹے کافی زیادہ اسپیشلی اس کے اندر ڈالنے کے لیے تو وہ میں نے اس کے اندر ڈالے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے ایک کہہ لیں کہ جو ہماری جو کے اوپر کی ٹوپنگ ہوتی ہے جس سے ہم لوگ اپنے کیک کو کور کریں گے وہ آ جائے گا تھوڑے سے اس کو بیٹ کرنا بھی ٹھیک ہوتا ہے پھر میں نے بیٹ نہیں کیا کیونکہ میں افطاری بنا رہی تھی اور کافی زیادہ کام پڑا تھا کرنے کو تو میں نے بس دیری تیزی میں کیا پھر تھوڑا سا اس کو پتلا کرنے کے لیے میں نے اس کے اندر ڈالا کے بہت زیادہ جو ہے یہ ٹک نہ ہو جائے اور اس سارے ہمارا جو بھی ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر دیا دوسری طرف ادھر میں نے ساری ٹاپنگ والی چیزیں رکھی تھی جس کے اوپر میں جو کیک اوپر لگا کے ٹاپنگ کروں گی فار ایجامپل ہمارے پاس بنتیز تھیں تھوڑے سے اور سپیڈ تھے اینڈ کیک کے اوپر لگانے کے لیے بسکٹس بھی رکھے تھے کیک ہمارا ریڈیو کیا گیا تھا ساتھ ادھر میں نے سموسوں کو بھی شیپ دے دی تھی اور شیپ دینے کے بعد پھر میں ان کو فرائی کیا تھا اور یہ واقعی بہت اچھے بنے تھے صرف دیکھنے میں نہیں ویسے بھی بہت اچھے بنے تھے پھر ساتھ ادھر میں نے فروٹ روٹس کاٹ کے رکھے تھے اس کے اندر بھی میں نے کریم ڈال دی اور یہاں پہ میں نے پھر اس کو رشن ٹائپ بنا دیا پھر ہماری باری آتی ہے جی کیک کو ڈیکریٹ کرنی کی کیک کے اوپر میں نے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالا ایسے ساری طرف تاکہ ہمارے کی جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اور دودھ ڈالنے سے کیک کافی سوفٹ ہو جاتا ہے میں نے دودھ ڈالا پھر اس کے پر اکی پر ڈالنا شروع کی ہماری کریم کیونکہ وہ کیک پھر میں نے نہیں بنایا تھا میں نے ایک نارمل کہہ لیں کہ جو آپ کا باول ہوتا ہے اس کے اندر میں نے بنایا ہے مائیروویویب میں رکھ کے میں نے مولڈ میں رکھ کے نہیں بنایا اگر میں مولڈ میں رکھ کے بناتی تو اس کے لئے پاپر شیپ آتی لیکن اس کی شیپ تھوڑی سی اس وجہ سے خراب تھی کیا ہمارے کیلے میں اس کو باول میں بنایا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر کریم کی کوٹنگ کرنے کی کوشش کی میں نے بہت کوشش کی ہے کہ یہ چھپ جائے چھپ جائے چھپ جائے لیکن وہ اس طرح چھپ نہیں رہا تھا کیونکہ میں نے ایک تو جو کریم میں اس کو بیٹ بھی نہیں کیا ہوا تھا اور دوسری بات یہ کہ اس کی شیپ بھی یوں تھی فیر میں نے اس کو گھر کھانا تھا کونسا کوئی آیا ہوا تھا اچھے طریقے سے کور کرنے کوشش کی اوپر بنتیز وغیرہ ڈالی اور پھر میں نے اس کو سیٹ ہونے کے لیے جو ہے وہ سائٹ پہ رکھ دیا سائٹ پہ رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نکال کے رکھ دیا تھوڑے چوکلٹ چپس بھی میں نے اس کو اوپر ڈالے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا اور اس طرح پھر افتاری کا ٹائم ہو گیا افتاری میں کھایا اور آپ کی بہن نے اپنے دن کا اختتام کیا اپنے کافی بینز کو میں نے بیٹ کر کے تو ان کو پھر میں نے جو ہے تھوڑا سا کافی بینز کو آپ روست کرتے ہیں تو پھر میں نے روست کیا اور اس طرح کافی ہیکٹک دے تھا اور گزر گیا اور اسی طرح اور لوگز آتے رہیں گی hope you guys enjoy don't forget to like share subscribe